بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل دیر کینڈی ڈیٹس ہفیلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج سٹوڈنٹ انٹیلیجنس بیورو کے اندر ڈسکس کریں گے ریٹن ٹیسٹ کی رول لومس لیپس آپ لوگوں کو کب تک مل جائیں گی ٹوٹل پراسس کے اندر کتنا ٹائم لگے گا فیزیکل ٹیسٹ کے بعد ریٹن ٹیسٹ تک ریٹن ٹیسٹ سے آپ لوگوں کے انٹرویو تک انٹرویو سے میڈیکل تک میڈیکل کے بعد سیلیکشن فائنل جوائننگ تک سکیل ٹیسٹ اور انٹرویو آپ لوگوں کا کب ہوگا سکیل ٹیسٹ کون کون سی پوسٹوں کے لیے ہوگا اس کے بعد ڈائریک انٹرویو کین پوسٹوں کے لیے ہوگا ریٹن ٹیسٹ کے آپ لوگوں کی تاریخ کیا ہوگی پیپر آپ لوگ کا کس پیٹرن کا بنے گا یہ تمام کی تمام تر چیزیں ون بی ون کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کے سکیل ٹیسٹ ہوں گے ڈی ای ای او کے لیے کتنا ہوگا سٹیو ٹیپیس کے لیے کتنا ہوگا او ای ایم کے لیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ ٹیپنگ سپیٹ کیا ہونے چاہیے تمام تر چیزوں کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہر ہر چیز ڈیٹیئر کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تمام کی تمام تر چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی سو فیسٹ ایوال ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بے لیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچی رہے سب سے پہلے بات کریں گے کہ ریٹن ٹیسٹ کی رولم سپس آپ لوگوں کی کب تک آ جائیں گی اور کن کن پوسٹوں کا بھی ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے کارڈنگ آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے اور اس بات کے ہماری ہنڈرڈ پرسن گیرینٹی ہے انشاءاللہ جو میٹریل ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے جو ہم آپ کو پڑھائیں گے ایٹی ٹویٹی فائیف پرسن میٹریل سارے کا سارا آپ کا وہی پیپر میں آنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بس آپ لوگوں کی جو ہے ڈائریکشن رائٹ ہونے چاہیے اپنا ہنڈرڈ پرسن دیں کسی بھی ورک کو اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹاپ تو بٹم پرابر ایک ترتیب کے ساتھ کریں جس طرح اگر ٹیسٹ کی تیاری کریں جنرل نالج سے سٹارٹ کریں جنرل نالج کے اندر جتنے بھی سارے پورشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ورڈ کرنڈ افیر ہوتے ہیں پاکستان کرنڈ افیر ہوتے ہیں پاکستان نالج ہوتے ہیں ورڈ نالج ہوتے ہیں لارجسٹ ہائیس مارلیس ٹھیک ہے بگیسٹ ہر ہر چیز کو آپ لوگوں نے جنرل نالج کی پورشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پاکستان سٹارٹ کریں پراپر امین کے ایک ترتیب کے ساتھ اپنی پرپیرشن کریں ہنڈرڈ پرسنٹ تب آپ لوگ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو پرپیر کر سکتے ہیں اگر ہم سے تیاری کرنا چاہئے تو ہمارے لیے کے نمبر پر ورڈ سپ پر آپ تک کر سکتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کی بات کریں ریٹن ٹیسٹ تمام کی تمام تار پوسٹوں کے لیے ہونا ہے نمبر ون چیز میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر دوں ٹھیک ہے جتنی بھی تمام پوسٹ ہیں سب کے لیے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا سکریننگ جو ہے وہ لیپٹاپ کے اوپر کمپیٹر پر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہونا ہارڈ فارم کے اندر آپ کا جو ہے وہ پیپر ملے گا پیپر کے اندر آپ کے امسی کیوز ہوں گے اس سے آپ لوگوں نے سورف کرنا ہے جو ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش ہوگا وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے علاوہ ایسے رائٹنگ ایچ ان ایوریٹنگ جو آپ کے اگزام کے اندر انکلوڈ ہوگی وہ آپ کو کرنی ہوگی اوکے ہو گیا اب سکر آپ بات کرتا ہے ریٹن ٹیسٹ کب تک آ جائے گی سٹوڈنٹ فیزیکل ٹیسٹ کے بعد تقریبا جو ہے وہ پچیس سے تیس دن پچیس چھبیس تائیس تائیس اتنے دن لگ جاتے ہیں اتنی سوئے ڈیوریشن دیکھی گئی ہے آج تک آل آور دیپارٹمنٹ آف تا پاکستان کے اندر ہاں اگر برتی لیٹ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن اتنی ڈیوریشن لگ جاتی ہے ایک مہینے تک ٹائم لگ جاتا ہے آپ کی رول مصیبس آنے تک آپ کی رول مصیبس آ جائیں گی ٹوٹل سارے کا سارا جو پروسیس ہے کتنے ٹائم کے اندر ختم ہوگا پانچ ماہ کے اندر سارے کا سارا پانچ سے چھ مہینے کے اندر فائنل سٹوڈن کی سیلیکشن بھی ہو جاتی ہے ایڈوٹائز آنے سے لے کر ٹھیک ہے ایڈوٹائز آنے سے لے کر فائنل سیلیکشن تک ریکروٹمنٹ تک آپ لوگ کا پانچ سے چھ مہینے کا ڈیوریشن لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا لگ جائے گا اب یہ آپ لوگ کا ہوا ہے ریٹن ٹیسٹ ٹھیک ہے سوری فیزیکل فیزیکل کے بعد ریٹن ہوگا ریٹن کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل اس کے بعد فائنل لسٹن لگیں گے اس کے بعد آپ لوگ کو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروا کہ آپ لوگ کی فائنل ڈائریک برتی کروا دی جائے گی اوکے ہو گیا ایہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ چکی ہوگی اب بات کرتے ہیں سکل ٹیسٹ اور انٹرویو اچھے سٹوڈنٹ سکل ٹیسٹ آپ لوگ کا ہوگا اس کے لیے آپ کو پوسٹ ہے اس کے لیے آپ لوگوں کا سکل ٹیسٹ ہونا ہے ان کی ڈیٹیل میں آگے جا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈی ایو سٹینو ٹائپ ایسٹ اس کے لیے جو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے او ایم کی پوسٹ ہیں تینوں پوسٹوں کے لیے آپ لوگوں کا سکل ٹیسٹ لیے جائے گا جو کہ آپ کے ریٹن کے بعد ہی کنیک کیا جائے گا باقی انٹرویو تمام تر پوسٹوں کے لیے ہوگا ڈاریک دیاریک انٹرویو جو ہے وہ جی دی سیونٹ ڈی ایلیون کی ارس کرا با دو تین پوسٹوں ہو رہے ان تمام تر پوسٹوں کا ڈیریک جو انٹرویو ہوگا ٹیسٹ کے بعد مینکو ان کا کوئی سکل ٹیسٹ نہیں ہونا ہے اوکی ہو گیا یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ چکی ہوگی ٹیسٹ تاریخ کے بعد کریں ایکزیکٹ ڈیٹ ابھی تک نہیں ہے کیونکہ کفیسر candiedat جن کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگیا اب ان کو جب بد جسٹ اور جسٹ ویٹ ہے ان کے ریٹن ٹیسٹ کا تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کا ریٹن ٹیسٹ بہت جلد اناؤنس کیا جائے گا آپ لوگ بس اپنی پریپیشن رکھیں جن کا فیزیکل ٹیسٹ ہو گیا ہے باقی جن کا بھی کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوا وہ اپنے ریٹن ٹیسٹ کے لیے پریپیشن رکھیں پہلے ریٹن ہوگا اس کے بعد آپ لوگ کا سکیل ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا جائے گا پیپر میں باقی سکیل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں سکیل ٹیسٹ پہلے پوسٹ پیار ہوگا جی کونسی پوسٹ ہے ڈی ای او جس کو کہا جاتے تھے ٹھیک ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے چالیس ورڈ پر منٹ کی جس ٹائپنگ سپیٹ ہونے جائے کیا فورٹین ورڈ پر منٹ جس ٹائپنگ سپیٹ باقی بات کرتے ہیں سٹینو ٹائپسٹ کے لیے ڈیکٹ ہے ٹائپسٹ کے لیے 80 ورڈ پر منٹ آپ کے شاہد ہیئھان سپیٹ ہونے چاہیے باقی 14 ورڈ پر منٹ سپیٹ ہونے چاہیے illar finance کی باد کرتے ہیں تو ٹینو ٹائپسٹ کے لیے سٹینو ٹائپسٹ کے لیے 80 ورڈ پر منٹ شارپ ہے سپیٹ ама ڈیٹ �تح ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے 1 ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے سرف دیے جائے گا اس میں جس آپ لوگ سے ٹائپنگ کروائی جائے گی وہ بھی آپ لوگ کی 13 ورڈ پر منٹ کی ٹائپنگ سپیٹ آپ کی ریکوائر ہے جن سٹوڈن کی زیادہ ہوگی ان کو وہاں پر زیادہ پریفرنس ملے گی زیادہ نمبر ملے گی سیلکشن آسانی سے ہو جائے گی نمبر زیادہ ہوں گے تو ہی ہوپفل سٹوڈن کے آپ کو تمام طرح چیزیں سمجھ آ چکی ہوگی کسی سٹوڈن نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہو ہمارے دیے کے نمبر پر ورسے پر ہم سے رابطہ کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفورمیٹیوٹی کے ساتھ اپنی جو ہمیں یاد رکھی گا اور دیکھتری کے چینل وی آف لرننگ اللہ آفیس